اسلام علیکم ورحمت اللہ اکسیر میدہ کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن کے میدے میں اپھارا پیٹ درد مرور کھانا حضم نہ ہونا کھانے کے بعد پیٹ بھاری ہونا چلتے چلتے گئے ایس چڑھ جانا یہ تمام چیزیں علامتیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو ایک تو یہ کہ کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ تھنڈی چیزیں بلکل ان کو بند کر دینی چاہیے جو فریج والی چیزیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے جب یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی دوائی آپ کو کام میں ضرور آئے گی لیکن آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں پریز کرنی نہیں ہے اور پھر ایک گزارش کر دوں کہ ویڈیو اگر اچھا لگے لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور شیئر کر سکیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ شیئر بھی اپنے بھائیوں دوستوں کے پاس کر سکتے ہیں لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج میں چھوٹی ویڈیو بناوں گا زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا اس لئے میں آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے آپ کو سیتا نسخے کے طرف لے آتا ہوں اس میں آپ نے کرنا کہہ پودینہ خوشک سو گرام لے لینا ہے اجوائن دیسی سو گرام لے لینی ہے بادیان یعنی صوف یہ سو گرام لے لینی ہے پنیر ڈوڈی یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے پنساری سے مل جاتی ہے یہ بھی آپ نے سو گرام لینی ہے ان کو پیس کر رکھ لینا ہے اچھا پاورڈر بنانا ہے سب کو الگ الگ پیس کے پھر ملا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ایک گرام ایک گرام سوری ایک گرام سے تین گرام تک کی خوراک کھانی ہے اور صبح دوپہر شام تین دن تک کھانی ہے پندرہ دن کے اندر آپ کا میدہ ایسا دھل کر ساپ ہو جائے گا جیسے نیا ہو اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے بلڈ پیسر کو آپ کے کولیسٹرول کو آپ کے نظام حضم کو آپ کے اپھارے کو سب کو لیول پل کرنے والی ہیں یہ بہترین چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں یہ ایسا نسخہ ہے جو عجیب الاثر ہے آپ اس کو دیکھیں گے زبردست اثر کا کام کرتا ہے بہت بہت شکریہ ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں انہیں آنے والے دوست چینل کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر جا کریں اللہ حافظ